بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی باتیں کرنے سے پہلے میں آپ سب سے مخاطب بلکہ خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ٹیلنٹ اور نولیج کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت آپ تک پہن سکیں تو چلیے اپنا ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس دے ٹیٹوریل بگنز ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ لوگوں کے لئے کمپیوٹر کوس بیسیک کمپیوٹر کوس فور ویجولی ایمپیرڈ پرسن لے کے آیا ہوں پہلے میں نے کچھ ریکارڈنگز کی تھی لیکن وہ ریکارڈنگز آڈیو میں تھیں لیکن اب انشاءاللہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ویڈیو کی صورت میں آپ تک آئیں گی جو بھی کروں گا جو بھی سکرین پر ہوگا وہ آپ دیکھیں گے بھی اور آپ ہیلپ بھی لے سکیں گے تو چلیے آج کا ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری کلاس اور ہماری سب سے پہلی مین ہیڈنگ جواز بیسیک جواز کمانڈز ہیں ہم آج یہاں سے اپنا جو ہے وہ کلاس کو سٹارٹ کریں گے پھر انشاءاللہ ہم بیسیک کو کور کرتے ہوئے آجتہ آجتہ ہم لوگ چلے جائیں گے اپنا اس کے اوپر ایڈوانس کے اوپر بھی جائیں گے اور اس پہ بہت ساری چیزیں ہم کور کریں گے ہم انٹرنیٹ بھی کریں گے بیسیک کمپیوٹر ایم ایس ورڈ ایم ایس ایکسل انٹرنیٹ سرفنگ ای میل گولڈ ویف اور بہت ساری اسی طرح کی چیزیں سکیننگ بھی اس میں انشاءاللہ شامل کریں گے ہم تو چلیے آج کی ہم بیسیک جوز کمانڈز کے اندر آج کی ہم کیز اپنی جو ہیں وہ پڑھتے ہیں سب سے پہلی جو کی میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ سب سے پہلی کی اپلائے کریں گے وہ ہوگی انسرٹ پلس جے یا جوز پلس جے میں اپلائے کرتا ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہمارے کس کام آتی ہے جوز کانٹیکس مینیو تو نیوگیٹ پریس اپر داو نیرو اوپشن سب مینیو جوز نیوگیشن مینیو یہ وہ مینیو ہے جس کے اندر آپ کے پاس جوز کی سیٹنگز آتی ہے جس میں ہم وائسیز اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس سے اوپشن سب مینیو میں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپشن سب مینیو اوپشن سب مینیو پر لیتے ہیں بی بس ای بی اسی بی بیسیو ویسی صف مینیو چیزیں وائسی w برایل 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 امج ruins ویسیت سیٹنگ com م olive finish 4 یک C PVC Initialize Authorization Import Export Sub-Menu ایمپورٹ ایکسپورٹ Sub-Menu Explore Utilities Folder x Export Utilities Folder Configuration OCR Insert Space Picture Smart Insert Space P Layers Sub Menu P JAWS , another Sub-Menu P یہ ہمارے پاس U티 ulti میں بہت ساری options جو ہیں وہ موجود جب ہم compliance میں جا کے JAWS کو explore کریں گے اس کی سیٹنگز دیکھیں گے تو تب ہم ان چیزوں کو بسکس کریں گے ابھی ہم واپس چلتے ہیں اور دون ایرو لینگویج سب مینو جارز لینگویج ان اویلیبا سب وویس پروفائل سب مینو دفولت سب مینو دی پروفائلز وغیرہ ہم یہاں سے جارز کے سیٹ کر سکتے ہیں یہ کریں گے جارز لینگویج ان اویس پروفائل سب مینو اس میں فیلحال یہی کچھ ہے left arrow کرتے ہیں لینگویج سب مین help sub menu help sub menu command search insert space jc command search training t jaws help topics j keyboard commands k let's new w end user license agreement e web resources submit technical support about jaws a startup wizard z license sub menu check for updates command and search help sub menu h یہ تھا about a اور last میں about یہ ہے ہماری jaws context menu کسی بھی menu سے یا dialog box سے باہر آنے کے لیے ہم escape کا button use کریں گے escape کر لیتے ہیں escape leaving menus for the next key اب ہم جو apply کرنے جا رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے insert plus j کو apply کیا next key اب ہم apply کریں گے insert plus one میں کرتا ہوں آپ سنیے گا keyboard help on keyboard help on keyboard help on ہو چکی ہے اب اب میں آپ کے keyboard پہ جو لوگ symbion user تھے جنہوں نے nuance talks کو use کیا تھا وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب ہم talks plus zero جو ہے اس کو پریس کرتے تھے تو ہمارے پاس training mode ایک آتا تھا جس میں ہم بٹن دوباتے تھے تو ہمارا mobile جو ہے وہ بتاتا تھا کہ یہ بٹن یہ کام کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس keyboard help on جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس تمام keyboard کی description آئے گی کسی بھی بٹن کو دوبائیں گے وہ کام نہیں کرے گی لیکن جو آپ کو اس کا function بتائے گا جیسے میں یہ پر delete کا button دوباتا دیکھئے item but the character focus then says the next character or item gaining focus ٹھیک ہے یہ اس نے function بولا اس بیس اب escape performs the standard windows escape command پر پر windows standard escape command ۚ sends the tab key through to the application ٹھیک ہے آپ keyboard کی help up arrow moves to the prior line and speaks it ٹھیک ہے اس میں آپ اسی طرح کیز کے اوپر جہاں پہ بھی کیبورڈ ہیلپ آن کر کے آپ کیز کو دبائیں گے آپ کو اس کی انفرمیشن جو ہے وہ آپ کا جوز دیتا جائے گا کہ یہ کیا فنکشن پر فارم کرتی ہے تو انسرٹ پلس ون تو ٹرن آن کیبورڈ ہیلپ اور اس کو آف کرنے کے لیے ہمیں کرنا ہوگا انسرٹ پلس ون دوبارہ سے کیبورڈ ہیلپ آف انسرٹ پلس ون ایک دفعہ دبائیں گے کیبورڈ ہیلپ آن ہو جائے گی اس کے بعد آپ جب دوبارہ انسرٹ پلس ون دبائیں گے تو آپ کے پاس کیبورڈ ہیلپ آن ہو جائے گی اور آف دوسری دفعہ دبانے سے آف ہو جائے گی نیکسٹ کی کے اوپر چلتے ہیں انسرٹ پلس ٹو کرتے ہیں یہاں پہ ہوں بان اس نے بولا دوبارہ کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے اچھا اس کا پریکٹیکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیز یہ ہے جیسے ہم کی ایکوز جو ہیں وہ ہم ان کو یوز کرتے تھے جیسے فور ایکزمپل ہم کچھ لکھ رہے ہیں تو سا سا وہ کریکٹر بھور رہا ہے جو آپ لکھ رہے ہیں اور جب آپ سپیس دیتے ہیں تو آپ کا پورا word وہ بولے گا اس کو کہتے ہیں کی ایکوز کی ایکوز کریکٹرز ورڈس اینڈ بہت کریکٹرز اینڈ ورڈس اب اس پہ نن کی بھی اپنشن ہے اگر آپ نن پہ رکھ دیں گے آپ ٹائپنگ کرتے جائیں کچھ بھی نہیں بولے گا آپ کا نا کریکٹر بولے جائیں گے نہ ورڈس بولیں گا کچھ بھی نہیں بولے گا اگر آپ اس کو کریکٹر پہ رکھیں گے جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہوں گے تو آپ کا جو ہے وہ اس پہ کریکٹر بولے گا اس کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں چھوٹا سا میں کھول لیتا ہوں کھول لیتے ہیں کسی چیز کو اور یہاں پہ ٹائپنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں اب میں یہاں پہ اس کو کرتا ہوں نان پہ میں نے جو بھی لکھا نہ مجھے پتا چلا نہ آپ کو سمجھائے گی لیکن سکرین پہ نظر آ رہا ہے کھول کر دیتے ہیں اب میں اس کو کرتا ہوں انسرٹ بلہن سے کریکٹرز اب میں اپنے لکھے لیکن اس نے ورڈ کو اناؤنس نہیں کیا یہ صرف کریکٹرز اس نے اس وقت اناؤنس کیا اب میں اس کو پھر انسرٹ بلس ٹو کرتا ہوں ورڈز اب دیکھئے گا اب میں لکھتا ہوں سپیز دوں گا اب دلہ ٹھیک ہے جی اس نے میرا نام اب سپیز دینے پہ اب میں پھر انسرٹ بلس ٹو کرتا ہوں اوکے اب میں پھر اپنا نام لکھتا ہوں اے ڈ د دی او à à h اب ڈ ڈoup اب اس نے ٹریکٹرز بھی اور ورڈز بھی ورڈ بھی اس نے جب میں نے جیسے ہی سپیز بار کو click کیا اس نے ورڈ کوONG員نس کردیا تو یہ ہوتا ہے ہمارا ol défin fascic ض x yas یہ ہوتے ہیں ہمارے کی ایکو یا ٹائپنگ ایکوز اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کیو کیو پر جو ہے انسرٹ پلس فور انسرٹ پلس فور سلیکٹ ا سیمبل تر پرنٹ دائلوگ لسٹ ون لسٹ ویو ایکوٹ ونہو فوری نائن اچھا انسرٹ پلس فور کیا تو ہمارے پاس سلیکٹ ا سیمبل تر پرنٹ دائلوگ باکس ایک دائلوگ باکس کھل گیا ہے جس میں ہمارے پاس کچھ سیمبلز کی لسٹ آ چکی ہے جیسا کہ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے لیکن جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے اور جو نہیں جانتے ہیں ان کے لئے بتا دوں کہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر بہت ساری سیمبلز ایسے ہیں جو ہمیں جب ہم لکھ رہے ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہو تو وہ ہمیں نہیں ملتے تو ان سیمبلز کو لینے کے لئے ہمیں انسرٹ پلس فور ہم کریں گے اور ہم انسرٹ فور کر کے میں سے جو بھی ہمیں سیمبل چاہیے ہوگا ہم اس کے اوپر انٹر کریں گے تو وہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے یہ تھی انسرٹ پلس فور کے ساتھ تو ڈرنگ ڈا لسٹ آف سیمبلز یعنی ہم نے سیمبلز کی لسٹ کو لانے کے لئے انسرٹ پلس فور کیا لسٹ ہمارے پاس اوپن ہوئی یہاں سے جو بھی آپ کو سیمبل چاہیے ہو اس پہ انٹر کیجئے اور آپ کے پاس وہ سیمبل آپ کی ڈاکومنٹ میں انسرٹ ہو جائے گا اس کو بند کرنے کے لئے اسکیپ دبا دیتے ہیں اسکیپ سٹاپ ریکارڈن چیک پاکس چیک تو کلیر چیک مکویندوز جو ہماری نیکسٹ کی ہے وہ ہے کہ ہم نے جوز کو انلوڈ کیسے کرنا ہے اور جوز کی شوٹ کی کیسے بنانی ہے تاکہ اگر آپ کے پاس کو سائٹٹ پرسن موجود نہ ہو آپ جوز کو پوچھ سے آن کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے تو چلیے ہم پہلے سب سے پہلے جو ہے ہم وہ جوز کی شوٹ کی بنا لیتے ہیں ڈیسٹاپ جوز 2019 کے اوپر میں اس وقت جوز کے آئیکن کے اوپر آگیا ہوں یہاں پہ میں آلٹ پلس اینٹر پریس کروں گا کھل گیا ہمارے پاس اس کے پروپرٹیز کھل گئی اب ہم ایک دفعہ ٹیپ کا بٹن دوبائیں گے یہاں پہ پھر ٹیپ دوبائیں گے شوٹ کی ہارٹ کی نان بدلہ کی ٹائپ کرکی سٹروک کمبینیشن شوٹ کی ہارٹ کی نان ٹو ٹائپ ٹو پریس اس میں اس نے کہا کہ آپ جو کمبینیشن ہے اس کو آپ ٹائپ کیجئے تو ہم عموماً جوز کی جوز شوٹ کی بناتے ہیں وہ اولٹ پلس کنٹرول پلس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں آپ کی مرضی آپ کوئی بھی اس میں اپنی مرضی سے کی بنا سکتے ہیں کنٹرول جے بنا لیں آلٹ اے بنا لیں کنٹرول اے آپ کی مرضی ہے لیکن برحال باقی کچھ کیز ایسی ہیں جو کئی اور کام آتی ہیں پھر وہاں پرابلم بھی ہو سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ آلٹ پلس کنٹرول پلس جے جو ہے اس کی کی بنائیں تو میں یہاں پہ آلٹ پلس آلٹ کنٹرول اور جے کو دبا دیتا ہوں آلٹ کنٹرول جے ٹھیک ہے ٹیپ کرتے ہیں رن کامبو کامنٹ اوپن فٹ چینج اوکی بٹن تو اکٹیویٹ اوکی کر دیتے ہیں یہاں پہ سپیس بار سے اگر آپ کے پاس بھی یہ ایرر آ جائے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ویٹ کرنا ہے اس کے بولنے کا اب یہاں پہ کنٹینیو بٹن کے اوپر یہ آٹومیٹکلی اس کا فوکس آ چکا ہے لیکن اگر ان کیس نہ آئے تو آپ ٹیپ کر کے میں اب اس پہ سپیس بار دبا دیتا ہوں یہ ہم نے اس وقت شارٹ کی آف جو ہے وہ ہم نے بنا بھی اب ہم جو اس وقت بیسیکلی کی سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ ہمارے پاس ہاو ٹو ان لوڈ جوز یعنی اگر ہمارا کمپیوٹر کوئی سائٹیڈ پرسن یوز کرنا چاہتا ہے اور وہ جوز کو یوز نہیں کرنا چاہتا اس نے اوڈیسی بات ہے کہ اس کو ماؤس سے یوز کرے گا یا جس بھی میتھڈ سے یوز کرے لیکن وہ جوز اکثر ہمارے جو سافی ہیں بلکہ دوست ہیں وہ نہیں یوز کرتے بلکہ ہماری جو جنرل سوسائٹی ہے وہاں نہیں یوز ہوتا تو اگر آپ نے اپنا سسٹم ایسی حالت میں کسی کو دینا ہے تو ہم جوز کو ان لوڈ کیسے کریں گے یعنی جوز کو بند کیسے کریں گے جوز کی سپیچ کو آپ کیسے کریں گے یعنی ہم جوز کو ان لوڈ کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ انسرٹ پلس ایف فور کا بٹن دبائیں گے دبا دیتا ہوں اوکے میرے پاس ڈریکٹلی میں نے اس کی سیٹنگ یہ کر رکھی تھی کہ میں جیسے ہی انسرٹ پلس ایف فور دباؤں تو میرا جوز جو ہے بغیر وارننگ دیئے ان لوڈ ہو جائے لیکن آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ جیسے ہی انسرٹ پلس ایف فور دبائیں گے آپ کے پاس ایک ڈائلوک باکس آئے گا وہ کہے گا کہ آئیو شور یو وانٹ تو ان لوڈ جوز اسکیپ کریں گے تو نو ہو جائے گا اگر آپ سپیس دبا دیں گے تو آپ کا جوز ان لوڈ ہو جائے گا انسرٹ پلس ایف فور کرنے کے لیے آپ انسرٹ پلس ایف فور کریں گے آپ کے پاس ڈائلوک باکس آئے گا سپیس دبا دیجئے یا انٹر دبا دیجئے تو آپ کا جوز بند ہو جائے گا اب ہم نے اس کا شورٹ کی بنائے تھا Alt plus Ctrl plus J تو ہم Alt plus Ctrl plus J دوباتے ہیں تاکہ ہمارا جوز جو ہے وہ دوبارہ رن ہو جائے دیکھتے ہیں میں نے کی کو پریس کر دیا ہے اور ابھی جوز کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ہو جائے گا یہ چیز ان کیز کو پریکٹیکل آپ ضرور کریں آپ ان کیز کو پریکٹیکل ضرور کریں ان کو اپلائے کریں آپ اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ فالو کریں ان کو یاد کریں سیکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے جو شورٹ کیز ہیں وہ بھی بہت کام آئیں گی اور ویڈیوز بھی آپ کے بہت کام آنے والی ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس انشاءاللہ نیکسٹ کمپیوٹر کلاس میں آپ کے خدمت میں میں حاضر ہوں گا آپ دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا تو عبداللہ خالد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ